کریشی قانونوں کے ویرود میں چلے کسان اندولن کے بعد اب ہریانہ میں ایک اور کسان اندولن کی آہت سنائی دینے لگی ہے پردیش سرکار پر بیک ڈور سے بھومی ادیگرینڈ بل پاس کرنے اور کسانوں کی زمین کو کسی بھی سمیں بغیر ادھک معافضہ راشی دیے ادیگرہت کر لینے کے اروپ لگاتے ہوئے کسانوں نے سونی پت میں کسان ماہ پنچائت کا آیوجن کیا دیکھئے جو ایک جمین ادیگرین کا قانون بنایا گیا پچھلے سال ویدان سبا میں وہ تین قانونوں سے بھی جیادہ خطرناک ہے بھئی جب جمین ہی نہیں بچے گی جس قانون کے تحت جمین چھن لی جائے گی اور جمین ہی نہیں بچے گی تو پھر نہ تو ایم ایس پی کا فائدہ رہے گا نہ فصلوں کی خرید کا فائدہ رہے گا تو اسی لیے جو یہ جمین چھننے والا قانون ہے جس قانون میں نیم بنا دیا گیا کہ اب کسی کسان کی کوئی سہمتی نہیں لی جائے گی جمین کا ایکوائرمنٹ کرتے سمیں کوئی چار گناہ ان کو معاوجہ نہیں دیا جائے گا جو نیشنل آئیوے اور جو ریلوے لائن ہے ان کے دو کلومیٹر دائیں طرف دو کلومیٹر پائیں طرف چار کلومیٹر کی چوڑائی میں وہ جب چاہے سرکار جس کی چاہے جمین ایکوائرمنٹ کر سکتی ہے تو جو ایسے جو یہ گورے انگریج پہلے قانون بناتے تھے اب یہ کالے انگریج جس طرح کانون بنا رہے ہیں تو اس کے خلاف گاؤں گاؤں میں جا کے بگل بجائیں گے اور میں سرکار کو بتانا چاہتا ہوں جب تین کالے کانون آئے تھے تب بھی ہم نے ایسے ہی پنچائتوں کا دور شروع کیا تھا گاؤں گاؤں میں ہم گئے تھے لوگوں کو سمجھایا تھا اور اس کے چھ مہینے بعد کتنا بڑا اندولن کھڑا ہوا وہ سب نے دیکھا تھا میں چیتاونی دینا چاہتا ہوں سرکار کو یا تو سرکار اس کالے کانون کو جمین ادیگرین کے کو واپس لے لے انہ تھا اس سال کے انتقاتے آتے جو دلی کے بارڈروں پہ تین سوٹھتر دن آندولن چلا اس سے دس گناہ جادہ آندولن اریانہ میں دیکھنے کو ملے گا سرکار کی نیت میں کھوٹ ہے سرکار کی نیت میں پہلے سے ہی کھوٹ تھا اور اسی کے تحت سرکار دھوکہ دڑی کر رہی ہے دیش کے کسانوں کا اپمان کر رہی ہے اور یہ مہنگا پڑے گا سرکار کو آنے والے سمیہ میں جس نے کسانوں کا اپمان کیا جس نے کسانوں کے ساتھ دوکھا دڑی کری آنے والے سمیہ میں ان کے کوئی نام لینے والا ہی نبچتائی تھی آسیس چیز کا گواہ ہے تو سرکار کان کھول کے سن لے جو ایم ایس پی کمیٹمنٹ تھی یا تو وہ کمیٹمنٹ پوری کر دے انہ تھا سرکار کو آنے والے سمیہ میں سارے پرنام اس کے دوش پرنام بگتنے پڑیں گے ہریانہ میں آگے جب ایس کے ایم کی میٹنگ ہوگی تو کوئی بھی بڑا پہنسلہ لیا جا سکتا ہے یدی جلدی سے جلدی ایم ایس پی کمیٹی گوشنا نہیں کری گئی سرکار کو دیکھئے اب بہت سارے پترکار ساتھی ہیں جب پچھلے سال آندولن شروع ہوا 2020 میں تو اسی سمیہ کثورہ گاؤں میں گوانا میں ہی ایک بہت بڑی پنچائت ہوئی تھی کسانوں کی اور اس سے بھی ایک ماحول بنا تھا پورے ان دو تین جلوں میں تو اسی طریقے سے ماحول بنانے کی شروعات کری جا رہی ہے ابھی ماحول بنے گا پانچھے مہینے ابھی توہی کو بڑیہ سے گرم کریں گے اور اس کے بعد اگر سرکار نہیں مانی جب تک بھی تو سرکار کو دوبارہ سے ہو سکتا ہے کہ سرکار کا ہر جگہ بہیشکار ہو سرکاروں کو کئی کارکرم نہ کرنے پر دیں ہمیں اس طرح کے بھی پھینسلے آنے والے سمیہ میں لیے جا سکتے ہیں بلکل اس جمین دیگرین والے معاملے کو لے کے ہم سب سنگٹھن مل جل کے لڑیں گے اگر سب ہی سنگٹھنوں کی ایکتہ کے لیے مجھے پیچھے اٹنا پڑے گا تو ہم اب خود کو اور اپنے سنگٹھن کو پیچھے اٹانے کو تیار ہیں لیکن ایکتہ ہم سب سے اوپر رکھیں مہا پنچائت میں ہریانہ کے ساتھ ساتھ پنجاب سے بھی کسان پہنچے سنگٹھن کسان مورسہ کے بینر تلے آیوجت ہوئی اس مہا پنچائت میں گرجے کسان نتاؤں نے کہا کہ سرکار کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے جو کانون لے کر آئی ہے اس سے کسان برباد ہو جائیں گے کسان نتاؤں نے ہنکار بھری ہے کہ اگر سرکار نے کسانوں کی بات کو مانتے ہوئے بھومی ادیگرہن بل ترنت واپس نہیں لیا تب پہلے ہوئے کسان اندولن سے بڑا اندولن ہریانہ میں کھڑا کیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ کریشی کانون واپس لینے کے لیے شروع ہوئے اندولن سے پہلے جس پرکار بیٹھکوں کا دور شروع ہوا تھا ٹھیک ویسے ہی اب بھی ہریانہ میں بیٹھ کے شروع کی جا رہی ہیں اور اس کا پرنام سال کے ان تک دکھائی دینا شروع ہو جائے گا دیکھئے جو آج کی یہاں مہا پنچیت ہے جو اس میں مکھے مانگ رکھی گئی ہے کہ ہریانے کے اندر سرکار نے جس طریقے سے بھومی ادیگرہن بل اس کو بیک ڈور سے پارت کر دی ہے اور اس کے خلاف ہریانے کے لوگ لڑ رہے ہیں میرے مدہ وہی ہے دوسرے سب ہی جو باتیں ہیں جیسے ایم ایس پی کی گرانٹی کے قانون کی بات ہے جو بی بی ایم بی کے معاملہ ہے وہ پنجاب اور ہریانے کا لگ نہیں ہے وہ ایک ہی ہے اور یہ بھی بات ہے جو اس کو بھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پنجاب اور ہریانے کا لگ میٹ رہے ہیں یہ بھومی ادیگرہن کرنے کے لیے لگاتار سرکار مطلب بریاس کر رہی ہیں اور بیک ڈور سے وہ لا رہی ہے اسی لیے یہ معاملہ کیول ہریانے کا نہیں ہے پورے بھارت کا ہے اور ہم پنجاب سے آج ہی ہریانے کے لوگوں کو وشواش دلاتے ہیں کہ اگر آپ کو اس پہ کوئی چنڈی گھر میں کوئی پروگرام کرنے کی جرورت پڑتی ہے پنچ کلام کے پروگرام کرنے کی جرورت پڑتی ہے تو ہم برپور سنکھیا میں آپ کے ساتھ رہیں گے اور اتنی دیر تک آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کا سہ جوگ دیں گے جتنی دیر تک سرکار ایسے قانونوں کو واپس نہیں لے لیتی دیکھئے انہوں نے ایک جلد باجی کی ہے یہ جلد باجی کی وجہ سے یہ ہوا ہے اگر ہم انہوں نے یہ اندولن جیت لیتے پوری جیت کے بعد اگر وہ کرتے یہ کام ہو سکتا لوگ ان کو سبکار کر لیتے لیکن اب یہ اندولن باقی تھا چھوڑ کر چلے گئے تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تھوڑا نرازگی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو سبکار نہیں کیا اور عام آدمی پارٹی کو لوگوں نے پہل دیا اس کے لیے دیکھئے لڑائی جاری ہے پیشلے دنوں ایک کیول ٹیلی پھون کے مادم سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹیلی پھون کے مادم سے سرکار نے یہ میسے دیا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنانی چاہتے ہیں اور ہم نے ساتھ میمر کمیٹی ہے جو اس کیم کی اس کی اور سے ایک لیٹر لکھا ہے سرکار کو کہ بھائی ایسے کام نہیں چلے گا پہلے تو جو اس کی ترمز اور ریفرینسز جو ہمیں دیں کیسے ہوگا کتنے سمیں میں کروگے کیا اس میں کوئی اور کسان جو اس کیم کے کسان نیتا ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور تو نہیں لوگے وہ ان سبھی کا ہی جانکاری لینے کے بعد پھر دیکھیں گے سرکار کا کیا کرتی ہے لیکن سرکار کی نیت اس پر ساب نہیں ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایم ایس پی کے اوپر سرکار جو بھاگ رہی ہے نا اس کی مین وجہ ایک گیٹ ہے جب تک سرکار گیٹ سے باہر نہیں آتی اتنی دیر تک ایم ایس پی کی گرانٹی کا قنون نہیں بنے گا اور اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا اور اس کے لیے پورے دیش کو ایک جو ٹھوکر لڑنا پڑے گا اور ہریانہ اور پنجاب جیس طریقے سے ایک تا بنا کر لڑ رہے ہیں مجھے پورن وشواش ہے کہ ہم سرکار کو گھتنوں کے بعد لے آئیں گے اور سرکار کو ایم ایس پی کے گرانٹی کا قنون نہیں بنے گا کسان نتاؤں نے ایم ایس پی لاغو کرنے کے لیے جلد کمیٹی بنانے کی مانگ پر بھی جور دیا ہے اور اس کے لاغو نہ ہونے پر اگر تیور اپنانے کی چتابنی بھی دی ہے سونی پت سے نیتن آنتل کی ریپورٹ